بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھتے ہیں اور میں ہوں یاسر سلطان جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ قربے قیامت اور قربے قیامت کی نشانی ہیں اور پھر اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر بدلتے ہوئے جو حالات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کے اندر ہے ابھی جو اماس اور اسرائیل کی جنگ ہے اور پھر اس کے اندر محجد اقصہ جو ایک مقدس مقام ہے اور وہ مقدس مقام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ وہ عیسائیوں کا بھی مقدس مقام ہے اور دیکھا جائے تو یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا بھی مقدس مقام وہیں پا رہا ہے جس میں حیکل سلمانی اور اس کی دیوار بچی ہوئی دیوار جو ہے وہ باقی ہے اور اس کے ساتھ وہ آپ نے بیشتر دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور ان کا یہ ایمان ہے کہ ان کا جو مسیحہ ہے جیسے کہ دجال ہے وہ آئے گا اور ان کو آ کر ان کی جو دنیا کے اندر پستی ہے اس کو ختم کرے گا اور پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا تو اس طرح وہ سوچتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ یہودیوں کا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ پھر دنیا جو ہے اس کے بعد ختم ہوگی اور ان کو جو ہے ان کا کھویا وہ مقام دنیا میں بھی اور آخر میں بھی ملے گا لیکن اس کی طرف جانے کی اگر بات کریں ان کی ان ساری پیشنگوئیوں کی تو اس کی طرف جانے کے لیے جو انہوں نے نشانیاں اور شرائط جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر جو ہے ہم اپنا یہ مقام حاصل کر سکیں گے وہ کس طرح ہے ان کی اپنی کتابوں کی بات کی جائے جن کی قرآن پاک جو ہے وہ تصدیق کر چکا ہے کہ ان کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں تو لہٰذا ان کی کتابوں کے اندر جو پیشنگوئیاں یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر اعتبار کرنا جو ہے وہ بے وقوفی ہوگی جبکہ قرآن پاک جو ہے ان کے بدل یہ بتا چکا ہے کہ ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے خیر ان کے مطابق ان کے مطابق یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہاں پر اس وقت اقصہ ہے وہاں پر وہ اپنا ایکل سلمانی سوم تیسرا ایکل سلمانی جو ہے وہ قائم کریں گے لیکن اس سے قبل ہوگا کیا کہ سارے حالات جو ہیں وہ سازگار ہو چکے ہوں گے اور مسجد اقصہ کو وہ شہید کرنے کی پاور جو ہے وہ حاصل کر چکے ہوں گے اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں وہ پستی کی حالت میں ہیں چاہے ان کی تداد زیادہ ہے لیکن ان کے اوپر حکمران ایسے مسلط ہو چکے ہیں کہ جو انہی یہودوں نصارہ کے گیت گاتے ہیں اور وہ بزدل ہیں ان کے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ مٹھی بر یہودیوں کا مقابلہ کر سکیں تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو مسلمان قوم بھی جو ہے وہ بحثیت امت اتحاد نہیں ہے ان کے اندر انتشار ہے اور اس حالت میں جب کسی بھی قوم کے اندر انتشار ہوتا ہے تو وہ اتنی پاور نہیں رکھتے جتنی ان کی ہونی چاہیے تو مسلمان بھی اس وقت پاور کے اندر نہیں ہیں متحد نہیں ہیں تو مسلمان کی طرف سے یہودیوں کو کسی قسم کا خطرہ اور خوف نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مسجد اقصہ کو شہید کرنے سے ابھی تک قطرہ رہے ہیں اور صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ اس کی ساری وجہات بتاتا ہوں ایک تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مسجد اقصہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ عیسائیوں کا بھی ایک مقدس مقام ہے تو جس وجہ سے عیسائیوں کی وجہ سے یہودیوں کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کی وجہ سے وہ مسجد اقصہ کو شہید نہیں کر پا رہے ہیں لیکن محول تقریباً سازگار بن چکا ہے اور مزید اس کو بنا رہے ہیں کہ عیسائی بھی اس معاملے کے اندر نہ بولیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی پیشنگوئیوں کے مطابق جو ان کے اپنے یہودی راہب بتاتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ ایک وقت جب سارا محول سازگار ہو جائے گا تو پھر مسجد اقصہ کو شہید کیا جائے گا اور حیکل سلمانی جن کا انہوں نے آل ریڈی موڈل تیار کیا ہوگا ہے وہ تمیر کیا جائے گا اس کے تمیر کرنے سے پہلے وہ لال گائیں کی قربانی کریں گے اور اس لال گائیں کی قربانی سے کیا گوشت گوبر پشاب مطلب جو کچھ بھی ان کا وہ انہوں نے سنبھالا ہوگا اس گائیں کا تو سب کو وہ سمجھتے ہیں کہ مقدس ہے اس کی کھال اس کی بوٹیاں سب کچھ اس کو جلائیں گے اور جلانے کے بعد وہاں پہ جو راک ہوگی یہ جیسے ہندو بھی کرتے ہیں تو وہ راک اٹھا کر وہ پانی کے اندر مکس کر کے جو مستری اور مزدور ہے کلے سلمانی کو تمیر کرنے کے لیے انہوں نے ٹکٹھے کرنے ہیں بلکہ ان کو تیار کیا ہوا ہے ان کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو بھی انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی سوچ کے مطابق مقدس طریقے سے ان کو تیار کر رہے ہیں اور وہ تقریباً تیار بھی ہو چکے ہیں ہر چیز مجود ہے میں کہہ رہا ہوں ہر چیز ان کے مطابق ان کا مقدس مٹیریل بھی مجود ہے ان کے مطابق مقدس مستری اور مزدور بھی مجود ہیں ہر چیز ہے صرف اور صرف عیسائیوں کی طرف سے جلدی ختم کرنے کی کنڈیشن میں نظر آ رہے ہیں اچھا ان کا کہنا ہے کہ جی ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جب محول سازگار ہو جائے گا تو ان کو پھر ایک مقدس گائیں لال جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جہاں سے انہوں نے بچڑے کی پوجہ شروع کی تھی وہ گولڈن گائیں اسی طرح یہ ہے تو انتظار کر رہے ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ وہ لال گائیں جو ہے وہ دنیا میں آ چکی ہے اور ان کے پاس موجود ہے اس کی طرح جو ہے وہ پرورش کر رہے تھے اور اب وہ جو ہے وہ اس عمر کے حصے تک پہنچ چکی ہے کہ جب اس کی قربانی کی جا سکے اور اس کی ہر وقت جو ہے یہ اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اور اس کا جائزہ کرتے رہتے ہیں کہ جسم کے پورے حصے کے اوپر کہیں پر بھی کہیں کہیں میں کہیں کہہ رہا ہوں کہیں پر بھی ایک بھی بال جو ہے وہ لال رنگ کے علاوہ نہ ہو تو ان کا دعویٰ ہے کہ ایسی گائیں آ چکی ہے پھر اس پانی کو چھڑکیں گے اپنے مستری اور مزدوروں کے اوپر پھر انہیں کہیں گے کہ اکل سلیمانی کی تعمیر جو ہے وہ شروع کر دی جائے اچھا اس گائیں کی عمر کا اگر اندازہ لگایا جائے تو جب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے تب سے پچھلے سالوں سے تقریباً دوزہ اٹھارہ سے انیس سور اٹھارہ سے اٹھارہ سمجھ دوزہ اٹھارہ کا نام لیتے ہی ایک بندہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے خیر آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے تو خیر تو اس گائیں کو جو اب تاک انہوں نے کہا جی کہ ہم ہاں اس کی عمر کا اندازہ لگایا جائے تو یہ مارچ کا مہینہ ہے اور اپریل کا مہینہ بنتا ہے اپریل کے مہینے کی کوئی ڈیٹ نہیں سمجھ میں آ رہی لیکن اپریل کا مہینہ بنتا ہے کہ جس کے اندر وہ اس کام کو سر انجام دیں گے ابھی جو آپ خبریں سن رہے ہیں کہ جی لال بچڑوں کی وہاں پر قربانیاں شروع کر دی گئی ہیں لال بچڑوں کی قربانیاں نہیں ہیں البتہ ایک گائیں کیونکہ اس طرح جو کنڈیشنز ہیں وہ جو کنڈیشنز تب بتائی گئی تھی کہ اس کو وہ آپ کو بنی اسرائیل کا واقعہ تو یاد ہوگا نا کہ جب ان کو کنڈیشنز بتائی گئی تھی وہ جب اس کو زبا کر کے بوٹی لگائی گئی اس کی مردے کو تو وہ اٹھ کے بولنا شروع ہو گیا اس نے بتا دیا اس کا قتل کس نے کیا تب جو کنڈیشنز تھی وہ ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر لگیں گی تو فائنلی یہ سارا کچھ ہوگا لیکن آخر پہ یہ وہ تدبیریں ہیں جو ان کی اپنی ہیں لیکن ایک وہ تدبیر ہے جو میرے رب کی ہے اور بے شک میرے رب کی تدبیر جو ہے وہ غالب آ کر رہے گی اور یہ اپنے ان سارے حربوں کے اندر نکام ہوں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان قریب چاہے حماس ان کے آگے چند ہیں لیکن اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا اور اللہ یہودیوں کو جو ہے وہ ناکام ضرور کرے گا رہی دجال کے آنے کی بات تو اس کے حوالے سے بڑی کنڈیشنز ابھی ہونا باقی ہیں اس کے اوپر اگر ویڈیوز آپ چاہتے ہیں ڈیٹیل بنائی جائے تو آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا یہ آپ کے کمنٹس کے اوپر میں بناوں گا ورنہ میں فی اللہ اس کے اوپر نہیں ویڈیوز بناوں گا تو اللہ کی تدبیریں ہیں اللہ کی تدبیریں ہیں انشاءاللہ کام ہو جو ہے وہ وہی غالب آئیں گی اور یہ ناکام ہو کر رہیں گے تو خیر یہ صورتحال ہے اور یہ ان کی اپنی گڑی وی باتیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ قربے قیامت یہ کچھ ہوگا یہ لال بچنوں کی قربانیاں کریں گے یہ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں برگت کے درختوں کی باتیں ہیں اور بڑی بڑی قیامت کی نشانی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے اگر موقع ملا تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو کیسی لگی لازمی بتانا ہے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے اور حماس کی مدد کرے آمین مجھے اجازت دیجئے اللہ